موسیقی اسلام علیکم 99 نیوز اول انڈیا میمن جماعت فیڈریشن اور انٹرنیشنل میمن فیڈریشن کے اشتراک سے رکشہ ایمبولنس کا انتظام کر دیا گیا ہے رکشہ ایمبولنس بنانے کا مقصد علاقے کی چھوٹی گریوں میں بہ آسانی پہنچنا ہے تاکہ مریض کو بروقت طبیعی امداد میسر کی جا سکے رکشہ اس لیے کہ کہیں جگہوں پر ایمبولنس نہیں جا سکتی رکشہ بہ آسانی جا سکتا ہے اور رکشے کے اندر سارا انتظام موجود ہے اکسیجن اور میڈیسنز کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ راستے میں مریض کو پوری سہولت میسر ہو اور یہ سہولت ہر ذات کے لوگوں کے لیے ہے اس میں ذات پات نہیں جو بیمار ہے اس کو جلد از جل ہسپتال لے جا سکتے ہیں آل انڈیا میمن جماعت کی طرف سے یہ چار آٹو رکشہ کی سہولت دی گئی ہے عام طور پر رکشہ عوام کے لیے ہوتا ہے مگر خاص یہ رکشہ مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے اسی کے ساتھ چوبیس گھنٹے آٹو رکشے کی سہولت مائسر رہے گی تاکہ لوگ جب بھی کال کریں تو رکشہ سرویس حاضر رہے یہ آٹو رکشہ سرویس مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہیں یہ انسانیت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں ان کا مذہب ہی یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت کے خدمت کرنی ہے آل انڈیا میمن فیڈریشن اور انٹرنیشن میمن فیڈریشن کا کام ہی یہی ہے انسانیت کی خدمت اس جماعت سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو آل انڈیا میمن جماعت نے انڈیا کی خدمت کی ہے لیکن انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن جماعت نے پوری دنیا کو کور کیا ہے یعنی خدمت کر رہے ہیں انٹرنیشنل کی بنیاد پر کرونا کے مریض کو آکسیجن کی سہولت کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آکسیجن جلد از جلد فرہام کیا جائے یہ سب مل کر ایک اچھا کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اقبال اڈوانی اور عبداللہ حسن جانو جو کی انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے فاؤنڈر ہیں ان کی کافی خدمات انجام دی رہے ہیں ہر مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی خدمت کرنا ہی اصل دھرم ہے اور ہمارے مذہب کے اندر بھی یہی بولا گیا ہے کہ انسان کی خدمت کرنا اور آج کے تائم میں یہ جو کورونا کا دور چل رہا ہے اس کے اندر سارے لوگ پریسان ہیں اس کے اندر دھرم کا بھید بھاؤ نہیں دیکھنا ہے ہم نے کوئی کبھی بھی آج دن تک دھرم کا بھید بھاؤ نہیں دیکھنا یہاں ضرورت ہے چاہے کوئی بھی دھرم کا ہے چاہے ہمارا دشمن کیوں نہیں ہے ہمارے نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبیل ہیں دشمنوں کو مدد کیا یہ ہم کو انہوں نے سکھایا کہ تمہارے اگر دشمن بھی ہے تو موقع سے اس کو مدد کیا یہ ہماری انسانیت ہے اور آج انسانیت کے ناپے آج پورے ہندوستان کے اندر بہاہکار مچا ہوا ہے اور سیکڑو پیسنٹ جو ہے کرونا کے پریسان ہے اور یہاں سے گلیوں سے ہسپڑا جانے کے لیے کوئی بھی رکھسے والا کوئی بھی تیکسی والا تیار نہیں ہوتا اس کو لے جانے کے لیے کرونا کے پریسان کو لے جانے کے لیے یہ دیکھ کر کے ہم نے مہیلہ سکشم جو سنسطہ ہے ہمارے ذکرم ان کے ساتھ میں وہ مینجمنٹ وہ کریں گے اور مینجمہ میں نے جمعہ خدرس اور انٹرنیشنل میمن ارگنیزیشن آئی ایمو کے سہکار سے ہم نے آج چار رکھسے کا یہاں سروا کیا یہ رکھسے رات دل چار علاقے کے اندر رہیں گے جہاں بھی پیسنٹ ہوگا کورونا کا پیسنٹ ہوگا یا کوئی بھی پیسنٹ اس کو ہسپٹل میں بجوائے جائے گا کوئی بھی چارج اس سے کوئی بھی پیسہ اس سے لیا نہیں جائے گا ہسپٹل میں اس کو لے کے جائیں گے اس کے اندر ہم نے آنکسیجن کا سیلینڈر بھی رکھا ہے تاکہ اگر پیسنٹ جو ہے وہ امرجنسی کے اندر ہے تو اس کو اوکسیجن کا بھی وہ استعمال کر سکتا ہے ایمبولنس کو ہماری ہے مگر ایمبولنس جھوپڑ پڑتی ہے کہ اندر اندر نہیں جا سکتی ہے تو وہ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کیا یہاں ویوستہ کرنی چاہیے تو رکھسے کی ویوستہ یہاں پڑتی گئی ہے اسی طرح اول انڈیا میں میں جامان جو ہے وہ اپنے اوٹومیتک مشین جو جنڈیٹ ہوتا ہے اوکسیجن اس کے ہم نے سو مشین مانگایا ہیں ہم نے دیا ہے سارو جلی دیا ہے ہم نے اور اوکسیجن مسیل اوکسیجن جو سلینڈر سو اوکسیجن سلینڈر ہم نے پوری سانسطہ ہوگا تک پہ دیا ہے جہاں جہاں جڑنو تھوگی اور ایمو ایسی سیوہ کرنے کے لیے انسانیت کے سیوہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے یہاں پر آج جو ادھگٹن ہوا ہماری ایک ادھگٹن یہاں کی ماننی ہے کورپوریٹر میڈم جو ہیں انہوں نے کیا ایک ادھگٹن ہماری چیئر پرسن رجیہ باپا اول انڈیا میمن جماعت فیڈرسن کے انہوں نے کیا ایک کا ادھگٹن ہمارے جملل سکرٹی اتیت ایمتیو ایک کا ادھگٹن ہمارے اوکسیجن کے شیئر جن اتیت اپا جبانے میں کیا ہماری پوری تیم یہاں پر آئی ہوئی ہے اول انڈیا میمن جماعت فیڈرسن کو پورے ہندوستان سے ساتھ اور سہکار ملتا ہے اور وہ ساتھ اور سہکار سے یہ سارا کام ہم لوگ جو ہے انسانیت کا کام جو ہے یہ ہم کرتے ہیں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ سچی خوشی ہم کتنے خوش ہیں ہمارے گھر میں ہم کتنے خوش ہیں وہ سچی خوشی نہیں ہیں ہمارے وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں اور ہم کتنے کو خوشی دے سکتے ہیں یہی اصل زندگی ہے موسیقی